ہیلو ایرے ون اس ویڈیو میں ہم بینا ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے پوسٹ اوفیس کے کلکولیٹر کا یوز کر کے یہ جاننے والے ہیں کہ پوسٹ اوفیس کی جو فلحال انٹرسیٹ چل رہی ہیں اس انٹرسیٹ یعنی بیازدھر کے حساب سے پوسٹ اوفیس کی جو سینئر سیٹیجن سکیم ہے جس کو ہم سورٹ میں اس سی اس اس سکیم بھی بولتے ہیں اس سکیم میں کتنے روپے انویسٹ کرنے پر ہمیں کتنے روپے ملیں گے آہیے جانتے ہیں سینئر سیٹیجن سکیم میں کتنے روپے انویسٹ کرنے پر کتنے روپے ملیں گے یہ جاننے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں اس سکیم کے مینوین مینفیٹس کے بارے میں جان لیتے ہیں دیکھئے سینئر سیٹیجن سکیم ایک پانچ سال کی سکیم ہے اس میں ہمیں ایک بر پیسے جمع کرنے ہیں اس کے بعد ہمیں ہر تین مہینے میں اس کا بیاز ملتا رہے گا اگر بات کریں اس میں کتنے روپے انویسٹ کر سکتے ہیں میکسیمم اس میں ہم تیس لاکھ روپے انویسٹ کر سکتے ہیں اور کم سے کم اس میں ہم آزار روپے انویسٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں جو بیاج ملے گا وہ 8.2% کی انٹرس ریٹ کی حساب سے ملے گا یعنی اس کی بیاجدر فیضال 8.2% ہے جو پوشٹ آفیس کی کسی اور دوسری سٹیم میں سب سے زیادہ ہے اگر ہم بات کریں کہ اگر مالی جی اس میں ہم انویسٹ کر دیتے ہیں تو کیا ٹی ڈیسٹ کٹے گا اس کیسے میں دیکھیں ٹی ڈیسٹ کٹے گا اگر سینے شیٹیجن کی جو انویلی انکم ہے جو انٹرس سے انکم ہے جو ٹوٹل انٹرس اگر وہ پچاس آزار سے زیادہ ہے تو اس میں ٹی ڈیسٹ کٹے گا ورنہ نہیں کٹے گا اگر ہم بات کریں اگر ہم نے یہ خاتہ کھلوا لیا اور ہمیں یہ بیچ میں بند کروانا تو اس کیسے میں کیا ہوگا اگر ایک سال سے پہلے آپ خاتہ بند کرواتے ہیں ویسے تو آپ کبھی بھی خاتہ بند کروا سکتے ہیں اگر ایک سال سے پہلے بند کروائیں گے تو آپ کو جو بیاز ملنا تھا 8.2% کے حساب سے اس کی میں وہ بیاز آپ سے ریکور کر لیا جائے گا اور آپ کو جو بیاز دیا جائے گا وہ صرف 4% کا دیا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ اس اکاؤنٹ کو کرواتے ہیں ایک سال کے بعد اور دو سال سے پہلے تو اس کیس میں آپ سے بیاز نہیں لیا جائے گا آپ سے ڈیٹھ پرسنٹ کی ڈیڈکٹ کیا جائے گا یعنی کہ جتنا روپے آپ نے انیویسٹ کیے ہیں اس کا ڈیٹھ پرسنٹ آپ سے لے لیے جائیں گے اور بیاز آپ نے جو لے لیا اس سے کوئی چھڑکھانی نہیں کی جائے گی اگر ہم بات کریں کہ اس سکیم کو ہم دو سال کے بعد اور پانچ سال سے پہلے کلوز کرواتے ہیں تو اس کیس میں آپ سے ایک پرسنٹ ڈیڈکٹ کیا جائے گا یعنی مالیز اگر آپ نے دس لاکھ روپے انیویسٹ کیے ہیں تو آپ کو اس کیس میں دس ہزار روپے دینے پڑیں گے آپ سے بیاز واپس نہیں لیا جائے گا آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سینیش سٹیزن سکیم میں کتنے روپے انیویسٹ کرنے پر ہمیں کتنے روپے ملیں گے میکسیم میں تیس لاکھ روپے انیویسٹ کرسکتے ہیں تو اگر ہم یہاں پر انٹر کرتے ہیں تیس لاکھ روپے تو یہاں پہ ہم انٹر کریں گے تیس لاکھ اور یہاں پہ کلک کریں گے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے تیس لاکھ روپے سکیم میں ہم انیمیسٹ کرتے ہیں تو ہمیں ہر تین مہینے میں یعنی کوارٹرلی ہمیں ایک سٹھ ہزار چیسو نینے نو روپے بیاج ملے گا اور ٹوٹل جو ہمیں بیاج ملے گا وہ ملے گا دو لاکھ اکیس ہزار چیسو یہ ایک سال کا بیاج ہے ویسے ہی ہر کوارٹرلی اگلے سال بھی اتنے بیاج ملے گا اور ہمیں جو دو سال کے بعد ہمارا ٹوٹل بیاج ہو جائے گا وہ ہو جائے گا چیار لاکھ بیالیس ہزار اٹھ سو روپے تین سال کے بعد ہو جائے گا چھ لاکھ چھونسٹ ازار دو سو چیار سال کے بعد ہو جائے گا آٹھ لاکھ چھونسٹ ازار چholm wär سو اور پانچ سال کے بعد ہو جائے گا گیارہ لاکھ سات ہزار روپے اور جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو جو ٹوٹل اماؤنٹ ہماری ہو جائے گی پانچ سال کے بعد وہ ہو جائے گی اکتالیس لاکھ سات ہزار روپے یعنی ٹوٹل بیاز ہمیں پانچ سال میں گیارہ لاکھ کیا سوز ہمیں اس کیم میں مل جائے گا اور جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوگی آپ سوچ رہے ہوگی نیچے کیا دے رکھا ہے دیکھیں جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوگی تین سال کا اور اکثر دے رکھا ہے دیکھیں اس لیے رکھا ہے کیونکہ اس اکاؤنٹ کو میں ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں اگلے تین سال کے لیے تو اس میں یہی بتا رکھا ہے اگر آپ اس کو تین سال کے لیے ایکسٹینڈ کروا ہوگے تو آپ کو کتنا پیج ملے گا اگر تین سال کے لیے آپ ایکسٹینڈ کروا دیتے ہو تو آپ کو آٹھ سال کے بعد لگ بگ لگ بگ 47 لاک 71 ہزار روپے اس سکیم میں آپ کو ملیں گے یعنی 47 لاک روپے تک آپ اس سکیم میں لے سکتے ہو 30 لاکھ روپے ان ویسے پانچھونے پر mix کے لیے میں اس چیم میں پندرہ لاکھ روپے ان ویسٹ کرتے ہیں ہمیں کتنے روپے ملیں گے پندرہ لاکھ روپے اور calculate پر جیسے click کریں گے تو ہمارا یہ ویسے quarterly بیارہ دخواро ہے 33700 انچس منٹسون روپے یہ دوسال کا یہ دین سال کا چیار سال کا پانچ سال کا جو ٹوٹل بیارہ ہمیں ملے گا وہ ملے گا پانچ لاکھ پانچ سو روپے یعنی ہمارے 5 سال کے بعد ہو جائیں گے جو ٹوٹل روپے وہ ہو جائیں گے 20,53,500 روپے یعنی ہم نے 15 لاکھ پر انویسٹ کیے تھے ہمارے ٹوٹل روپے ہو گئے ہیں 20,53,500 روپے اگر ہم اس کو ایکسٹینڈ کرواتے ہیں تو اس کے بعد 8 سال کے بعد ہمارا ٹوٹل بیاج ہو جائے گا 8,56,600 روپے اور جو ٹوٹل اماؤنٹ ہماری ہو جائے گی 15 لاکھ وہ بڑھ کے ہو جائے گی 28,56,600 روپے آئیے اب جانتے ہیں 15 لاکھ کی جگہ اگر ہم 10 لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو ہمیں کتنے روپے ملیں گے تو یہاں پہ انٹر کرتے ہیں 10 لاکھ روپے اور جیسے کلکلیٹر پر کلک کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہو کہ 10 لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو ہمیں ٹوٹل جو بیاج ملے گا ہر تین مہین مہین ملے گا 20,619 روپے اور اس پہ ٹی ڈی ایسٹ بھی کٹتا ہے وہ جیسے اس کی میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوگا کہ یہاں پہ 18,445 روپے ٹوٹل ملیں گے یہ 2,000 روپے ہمارا یہاں پہ ٹی ڈی ایسٹ دکھا رہا ہے تو ویسے یہ ہر سال کا آپ کو یہاں پہ بیاج ہے یعنی کہ یہ ہر سال آپ کو بیاج ملے گا ٹوٹل بیاج 6 سال کے بعد ہمارا ہو جائے گا 2,5,200 اور 3 سال کے بعد ہو جائے گا 3,9,000 پورے یعنی ہمارا جو 5 سال میں ٹوٹل اماؤنٹ ہو جائے گی 10,00,000 روپے بڑھ کے وہ ہو جائے گی 13,99,000 روپے اگر اس کو ایکسینڈ کرواتے ہیں تو 8 سال کے بعد ہمیں ٹوٹل بیاج مل چکا ہوگا وہ مل چکا ہوگا 5,90,000 روپے یعنی ہماری 10,00,000 کے اماؤنٹ بڑھ کے ہو جائے گی 15,90,000 روپے آئی آپ جانتے ہیں 5,00,000 کے جگہ آئی آپ جانتے ہیں 10,00,000 کی جگہ اگر ہم 5,00,000 روپے انویسٹ کرتے ہیں تو ہمیں کتنے روپے ملیں گے یہاں پہ انٹر کرتے ہیں 5,00,000 جیسے انٹر کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو جو کورٹر دیمارا بیاج ہو جائے گا وہ ہو جائے گا 10,000 روپے ہر تین مہینے میں 10,000 روپے ملیں گے اور ہم بات کریں 5 سال کے بعد جو ٹوٹل بیاج ملے گا یہ ایک سال دو سال تین سال 4 سال کے بعد ہمیں بیاج ملے گا 5 سال کے بعد ٹوٹل بیاج ہمیں مل چکا ہوگا وہ مل چکا ہوگا 2,00,000 روپے یعنی ہمارے 5,00,000 روپے بڑھ کے ہو جائیں گے 7,00,000 روپے اور اسی کے ساتھ جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو جو ہمارا ٹوٹل 8 سال کے بعد بیاج ملے گا وہ ملے گا 3,00,000 روپے اور ٹوٹل ہماری بڑھ کے ہو جائے گی 8,00,000 روپے ویسی اگر ہم 5,00,000 کی جگہ 1,00,000 روپے انویسٹ کرتے تب ہمیں کتنے روپے ملیں گے یہاں پہ ہم انٹر کرتے ہیں 1,00,000 روپے تو جیسے آپ calculate پر click کرو گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو اگر 1,00,000 روپے انویسٹ کرتے تو ہمیں ہر 3 مہینے میں 2,000 روپے انویسٹ 2,000 روپے ملیں گے اور جیسے کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہو 2,000 روپے ہمیں اس میں ملیں گے تو یہ 1 سال کا بیاد total بیاد یہ ہو جائے گا 2 سال کے بعد total بیاد یہ ہو جائے گا 3 سال کے بعد total بیاد یہ ہو جائے گا 4 سال کے بعد یہ اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کوئی ٹیڈیس نکٹے گا کیونکہ total amount 1 سال میں 50,000 روپے کو کروز نہیں کر رہی ہے اس لئے یہاں پہ ٹیڈیس نکٹے گا total amount آپ کو اس کی میں یہاں پہ ملے گی 3 سال کے لئے تو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو اس کو ایکسینٹ کروا دیتے ہو آپ تو آپ کے جو 1,000,000 روپے کی amount تو بڑھ کی ہو جائے گی 1,500,000 روپے یعنی total amount ہمیں ملے گی 55,600 روپے اس کے لئے اگر آپ کو اور amount پوچھنا چاہتے تو آپ کمنٹ بکس میں جرور لکھ دیجئے گا ہم وہاں پہ آپ کو بتا دیں گے آپ کو اس کی میں کتنے روپے invest کرنے پر کتنے روپے ملے گئے اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑے پہ informative لگے تو چینل کو like share subscribe دیجئے ویڈیو دیکھنے کے آپ کا بہت بہت دھنیواز